آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے نیوروکائنڈ گولڈ کیپسول کے بارے میں سریر کی سبھی طرح کی کمجوری کو دور کرنے میں بہت زیادہ ایفیکٹیو ہوتا ہے اس کے اندر بہت سارے ملٹی ویٹامین ایڈ کیے گئے ہیں جو کمجور سریر کو ہیلتھی بناتے ہیں اب کون سا ویٹامین کس طرح سے کام کرتا ہے اور کس بیماری کو دور کرتا ہے یہ سبھی باتیں آج ہم اس ویڈیو میں بہت ہی اچھے سے جانیں گے ساتھ ساتھ اس کیپسول کی ڈوج اور کتنی ایس تک اس کیپسول کو لے سکتے ہیں اور اس کی پروکیشن، سائیڈ ایفیکٹ، پرائز یہ سبھی باتیں آج ہم اس ویڈیو میں کلیر کریں گے تو ویڈیو کا بینہ اس کی پیئے اند تک جرور دیکھیں کیونکہ یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ہو سکتی ہے اور گائز چینل کو بھی جرور سسکرائب کر لے تاکہ اسی طرح کی نولیجبل ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کر لیتے ہیں بیسک میں اگر ہم جانے تو نیورکائنڈ گولڈ کیپسول مینکائنڈ کمپنی کے دوارہ بنا جاتا ہے اور مینکائنڈ کا نام آپ نے جرور سنا ہوگا یہ بہت زیادہ فیمس کمپنی ہے اس کمپنی کے گائز سبھی پروڈیکٹ بہت زیادہ ایفیکٹیو ہوتے ہیں اور دس کیپسول کی اسٹریپ ہوتی ہے جس کا ایمار پی 99 روپیے کے قریب ہوتا ہے اور اس کے اندر بہت سارے کی انگریڈینٹس ایڈ کے گئے ہیں لائک جنسینگ ڈرائی ایکسٹریکٹ نیاسینامائیڈ میکو بلا مائن فولیک ایسیڈ ویٹامین ڈی تھری اس طرح کے بہت ہی اچھے انگریڈینٹس ایڈ کے گئے ہیں اس کے بینفیٹس کی بات کی جائے تو نیورکائنڈ گولڈ کیپسول ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جن لوگوں کے سریڈ میں بہت زیادہ ویکنیس آگئی ہے یعنی کسی پرسن کے سریڈ میں بہت زیادہ کمجوری آگئی ہے چلتے فٹتے چککر آتے ہیں سریڈ میں تیز دھکان محسوس ہوتی ہے سوستی پورا دن چھائی رہتی ہے ایسی کنڈیسن میں اس کیپسول کا بہت ہی کمال کا ریجلٹ دیکھنے کو ملتا ہے نیورکائنڈ گولڈ کیپسول سریڈ میں اچھی خاصی انرجی کی رکوارمنٹ کو پورے کر دیتا ہے جس سے ایکٹیو کر دیتا ہے جس سے ہمیں کام کاز کرنے میں بھی کسی طرح کی کوئی سمسیا نہیں ہوتی سریڈ کو ہسٹ پوسٹ بنانے کے لیے یہ بہت ہی اچھا کیپسول ہے آپ اسے آرام سے ٹرائی کر سکتے ہیں اور یہ جنرل ویکنیس کے ساتھ ساتھ ہڈیوں کو بھی مجبوط کرتا ہے اور دانتوں کو سٹرونگ بناتا ہے اور مائنڈ کے اسٹریس کو بھی کم کرتا ہے کمجوری کی وجہ سے سر بھاری بھاری سا رہتا ہے یا تناو سا بنا رہتا ہے چڑ چڑاپن محسوس ہوتا ہے نیوروکائنڈ گولڈ کیپسول تناو کو کم کر کے مائنڈ کو پورے طریقے سے ریلیکس کرتا ہے اس میں جو جنسینگ ڈرائی ایکسٹیکٹ ہوتا ہے یہ ہماری بوڈی میں ایمیونٹی سسٹم کو اسٹرونگ بناتا ہے جس کی وجہ سے ہم بہت ساری گمبیر بیماری سے بچ جاتے ہیں اور یہ بلڈ پریسر کو کنٹرول میں رکھتا ہے اور اسکین پر جھوریا پڑ جاتی ہے ان سے یہ ہمیں بچا کے رکھتا ہے اور مائنڈ کے اسٹریس کو کم کرتا ہے اور نیا سینامائیڈ جسے نیکوٹینامائیڈ بھی کہا جاتا ہے یہ ویٹامین بی تھری کا ایک روپ ہوتا ہے جو کی ایک بہت جوری نوٹریسنل ہوتا ہے ہماری بوڈی کے لیے یہ ہماری اسکین کو ایفیکٹ ہونے سے بچاتا ہے جیسے ایگنے پیمپلز اسکین پر ہو جاتے ہیں یا پھر ریڈنیس اسکین پر آ جاتی ہے سن لائٹ میں اسکین ڈیمیج ہو جاتی ہے ایسے میں یہ اسکین کو پروٹیکٹ کر اسکین کو سوفٹ اور ہیلتی بناتا ہے اور میکو بلا مائنڈ بھی نوٹریسنل سے ریلیٹڈ بہت ساری بیماری میں کام آتا ہے اور یہ کچھ درد ہونے کی سمسیہ میں بھی کام آتا ہے جیسے رومیٹائیڈ آیترائیٹریس یا ڈائیبیٹیز کی وجہ سے ہونے والا درد کمر درد نسو میں درد اس طرح کے درد میں بھی میکو بلا مائنڈ یوز کیا جاتا ہے اور فولیک ایسڈ فولیک ایسڈ کو ویٹامین بی نائنڈ بھی بولتے ہیں سریر کو سوست رکھنے کے لیے فولیک ایسڈ بہت جروری ہوتا ہے اگر سریر میں فولیک ایسڈ کی کمی ہو جاتی ہے تو سریر میں بہت زیادہ کمجوری آ جاتی ہے اور ہمیں کئی کمیر بیماری لگ سکتی ہے نیورکائنڈ گولڈ کیپسول میں فولیک ایسڈ ہونی کی وجہ سے یہ سبھی طرح کی کمجوری کو ایجی طریقے سے دور کر دیتا ہے اور سریر کو ہیلتی بناتا ہے اور فولیک ایسڈ بالوں کو سندر بناتا ہے گھر وستہ میں سوسو کے وکاس کے لیے بہت زیادہ فائدماد ہوتا ہے اور کینسر جیسی بیماری سے بچاتا ہے اور مائنڈ کے اسٹریس کو بھی کم کرنے میں ہیلپ کرتا ہے اور لاسٹ انگریڈینٹس یعنی ویٹامین ڈی تھری ویٹامین ڈی تھری سریر کو ہیلتی بنانے میں بہت زیادہ مدد کرتا ہے یہ اوستیو پروسیس کی سمسیہ میں فائدماد ہوتا ہے اوستیو پروسیس میں ہڈیوں میں کمجوری آ جاتی ہے اس کو یہ ٹھیک کرتا ہے اور بلڈ پریسر کو کنٹرول کرتا ہے ہڈیہ روک سے بچاتا ہے کینسر سے بچاتا ہے اور یاداست کو تیج کرتا ہے ایسے یہ کمپلیٹ انگریڈینٹس ہماری سریڈ کی ساری کمجوری کو دور کر کے سریڈ کو ہیلتی بناتے ہیں دوستو اگر آپ کو یہ جانکاری اچھی لگیا ہے تو پلیز آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی جرور سسکرائب کریں کیونکہ بہت ہی مہنس سے ہم نے یہ آپ کے لئے ویڈیو بنائی ہے اب میں آپ کو اس کے پریوکیشنز کے بارے میں بتا دیتا ہوں اگر آپ کو ڈائیپیٹیز کی سمسیہ ہے یا پھر ہائی بلڈ پریسر کی پروگلم ہے تو ایسے میں آپ اس کی اپسول کو نہ ایسے کریں کیونکہ ایسی کنڈیسن میں پیسیٹ کو سائیڈ افیکٹ آسکتے ہیں پریگنٹ اور بریش فیڈنگ کنڈیسن میں بھی پیسیٹ کو سائیڈ افیکٹ آسکتے ہیں ایسے میں آپ ایک بار اپنے ڈاکٹر سے کنسٹ کر لے اور اس کے بعد ہی اس کی اپسول کو یوز کریں اس کے علاوہ اس کی اپسول کو آپ اوورڈوج میں بھی نہ لے اور گائید کسی بھی میڈیسین کو یوز کرنے سے پہلے کوئی بھی میڈیسین ہو کیپسول، ٹیبلیٹ، سیرپ کچھ بھی میڈیسین ہے اس کو یوز کرنے سے پہلے ایک بار اس کی ایکسپائرے جرور چیک کر لے تو یہ تھے اس کے کچھ پری کیسنز اب ہم جان لیتے ہیں ڈوز کے بارے پہ ڈوز کی بات کی جائے تو آپ نے روجانہ ایک کیپسول نائٹ میں لیٹ تے ٹائم کھانا ہے پھر آپ کو بہت اچھا ریجلٹ دیکھنے کو ملے گا اور اٹھارہ سال سے نیچے آپ اس کیپسول کو نہ ٹرائی کریں اب ہم لاسٹ میں جان لیتے ہیں کومن سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں کومن سائیڈ ایفیکٹ کی بات کی جائے تو پیسنٹ کو نوزیا، وومیٹنگ، ڈائیریا اس طرح کا کومن سائیڈ ایفیکٹ ایک آت پرسن کو کبھی کبھی آ جاتا ہے جو ایک دو دن میں ٹھیک ہو جاتے ہیں امید کرتا ہوں دوستو یہ ویڈیو آپ کو جرور پسند آئی ہوگی اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو بھی سسکرائب کر سکتے ہیں